یہاں تک کہ حرم میں محترم بند ہو گیا تھا تو پھر شیخ الاسلام مولانا تقیر عثمانی صاحب نے یہ ایک رہ نکالی تھی کہ کسی طریقے سے اللہ کے گھروں کو کھولا جائے تو انہوں نے کہا کہ چلو جی کوئی شرائط لگاؤ آپ تو انتظامی ہے چونکہ ہر جگہ یہی بے دین انتظامیہ ہے وہ حرم ہو یا یہاں ہو وہاں ہو ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے کہ بھئی اللہ سے تعلق جڑے گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا تو بارحال وہاں کی انتظامیہ نے کہا جی ہماری شرط ہے کہ آپ بیچ میں فاصلہ تو انہوں نے کہا چلو ہم یہ مان لیں گے آپ کی شرط تو اس طرح پھر ان کے علاقے میں اللہ کے گھر کھلے پھر ان کو دیکھ کر کے حرم کھلا اور اس کے بعد پھر دنیا بھر کے اندر اللہ کے گھر کھلتے چلے گئے تو اس لئے میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی مسئیبت نہ آ جائے کہ خدا کا گھر ہی بند ہو جائے تو اتنی گنجائش ہے اتنا مسئلہ مان لیں اور دیکھو خدا کا گھر اگر کسی حکم کی وجہ سے بند ہوتا ہے تو اس میں ایمان والا اللہ کے ہم جواب دے نہیں ہے اس میں جواب وہ دے گا وہ انتظامیہ دے گی جس نے بند کیا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اس سے بڑا کائنات میں کون ظالم ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں سے روکے تو جو روکے وہ جواب دے بعض لوگ کہتے ہیں یعنی بہت ضروری کاموں کو بھی کہ یہ نہ کرو پھر مسجد ہی بند ہو جائے گی تو بند ہوگی تو پھر وہ اس کے حکم سے ہوگی پھر اس کے جواب وہ دیں گے جو بند کریں گے ہم اس کے جواب دے نہیں ہوں گے لیکن کم سے کام ہاں اتنی تو گنجائش ہے خاص طور سے ماسک کا استعمال کر لیا جائے کہ کوئی سی فتنے کا ہم شکار نہ ہو جائیں اور مسجد بند ہو جائے تو وہ بہانہ بنائے کہ انہوں کی وجہ سے انہوں نے ماسک نہیں لگایا تھا اس لئے ماسک کا بھی استعمال کر لیں اور تھوڑی فاصلے کا بھی خیال کریں اگرچہ وہ یہی ہو جائے گا ایک تو کلاس میں بیٹھ کر آدمی پڑھتا ہے ایک ڈسٹنس کے ثروع اقزام دیتا ہے تو وہ فاصلاتی اقزام والے کیسے ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں تو ویسی ہماری نماز ہے لیکن کم سے کم بے جماعت سے تو اچھی ہے کہ جماعت تو ہو رہی ہے اللہ کا گھر تو آباد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر اور کل ہم نے آخری مضمون پڑھا تھا کہ انسان کا کمال کیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے اس کے زمن میں جو دوسروں کو دعوت دے گا تو اس کے لئے کچھ ذابطیں بیان ہوئے کیا ذابطیں بیان ہوئے میں صرف وہ یاد دلاتا ہوں وَعَمِلَ صَالِحًا پہلی بات یہ وہ خود بھی نیک عمل کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور کہنے کا معنی میں نے بتایا تھا کہ اپنے ظاہر سے اور اپنے قول اور فعل سے ہر بات سے ثابت کرے کہ میں مسلمان ہوں تب اس کی دعوت کا فائدہ ہوگا ایک جوان میرے پاس آیا ایک مرتبہ کہنے لگا جی اگر کسی کو مسلمان بنانا ہو تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اب اس کا وہ چہرہ ہی بتا رہا تھا اس کا لباس بتا رہا تھا کچھا لگا کے آیا مسئلہ پوچھنے کے لئے وہ بھی تبتی ہوئی گرمی میں ایک دم دروازہ کھڑ کھڑ آیا مول سب ایک بات پوچھ نہیں میں نے کہا جی بتاؤ کیا حکم ہے کہتا ہے جی کسی کو مسلمان بنانا ہو تو اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے میں نے کہا اس کے لئے خود مسلمان بننا پڑتا ہے کہنے لگا نہیں جیسے میں ہوں میں تو ہوں ہی نہ مسلمان اب میں کسی کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے میں نے کہا یہی تو میں بتا رہا ہوں جیسے آپ ہیں آپ تو پکے کافر لگ رہے ہو تو اب اگر آپ کسی کو مسلمان بنانا چاہتے ہو پہلے آپ کو مسلمان بننا ہے تو اس نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کی بات میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی کہتا ہے نہیں زہر کے بعد آیا تھا میرے پاس میں نے کہا زہر کی نماز پڑھی کہتا ہے نہیں میں نے کہا جس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے انہوں نے کہا جو ایک نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے تو کون سے ایمان کی دعوت دینے جا رہا بھئی میں سمجھ گیا میں نے کہا کس کو دعوت دے گا تو پہلے ہی سے اس کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ جی میری یہ کلاس فیلو ہے مجھے شادی کرنی ہے میں اس کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا اس کا یہی طریقہ تو مسلمان بن جا پہلے سب سے پہلے نیک عمل کرے آدمی خود کس موں سے دوسرے کو کہے گا کلمہ پڑھ وہ کہے گا تجھے تو اپنے نبی سے خود ہی محبت نہیں ہے اگر تجھے محبت ہوتی تو تو ان کی سنتوں پر ان کے طریقوں پر چلتا تو تو خود ہی نہیں چل رہا ہے دوسرے نمبر پر ہر بات سے ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں تیسری بات جب اس کی طرف سے اس کو غصہ آئے گا وہ گالیاں دے گا بدتمیزی کرے گا تو کیا کرو اس کی بدتمیزی کا جواب بہترین اخلاق سے دو وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو وہ بد دعائیں دے تم اس کو دعائیں دو اس کی مصیبتوں میں کام آؤ اس سے کیا ہوگا جو تمہارا دشمن ہوگا کاننہو ولی ان حمیم وہ ایسا ہو جائے گا جیسا جگری دوست لیکن یہ کوئی آسان بات ہے کہ کوئی پتھر مارے اور آدمی اس کو آگے سے پھول ورسائیں آسان کام نہیں ہے دعوت کا تقاضی یہی ہے لیکن ہے بڑا مشکل کس کو ملے گا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اور نہیں یہ بات نصیب ہوتی ہے مگر لوگوں کو جو ڈٹ گئے صبر کیا صبر کا کیا مطلب ہے عام طور پر اردو میں ہر زبان کا الگ لفظ ہوتا ہے اس کا الگ معنی ہوتا ہے اب ہماری زبان میں ایک لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے عربی میں یہی معنی ہو یہ ضروری نہیں ہے اردو میں صبر کا مطلب ہے ہار کو تسلیم کر لینا دو روٹی نہیں ملی جی ایک پر ہی صبر کر لیں گے یہ عربی میں معنی نہیں ہے عربی میں صبر کا معنی ہے ڈٹ جانا اور ڈٹ جانے میں تین باتیں ہیں اور سارے صحابہ اور جتنے بھی آج تک تفسیر کرنے والے سب نے یہی بیان کیا اس لئے پکہ یاد گرکھو صبر کا مطلب نیکیاں کرنے پر ڈٹ جاؤ کیسے بھی حالات ہو جائیں ہم کو نماز پڑھنی ہے پڑھنی ہے فرض ہے چھوڑ نہیں سکتے کچھ بھی حالات پیش آئیں اور پانچ نمازیں ہیں اور اس میں بھی جماعت واجب کے درجے میں ہے گھر میں نماز نہیں ہو جائے گی جب تک آدمی مسجد پہنچ سکتا ہے مسجد میں جائے تو نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جانا نماز پڑھنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے زکاة دینے کے لیے حج کرنے کے لیے وہ کرنے کے لیے ڈٹ جانا یہ صبر ہے دوسرا صبر گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹنا بڑے گناہ ہیں اور آدمی کی طبیعت بھی اندر سے تقاضہ کر رہی ہے اور دیکھو گاڑی میں کون بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے لیکن معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے اس موقع پر اپنے ہافت کو روک کر کے رکھنا کتنی بھی طبیعت چاہے کہ کوئی پاس سے گزرد رہا اچھی طرح دیکھو کون ہے نہیں نہیں دیکھنا ہے بھئی اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گناہ ہے بہت دل کر رہا ہے سارے لوگ چوریاں کر رہے ہیں میں بھی کرنے تھوڑی سی نہیں کرنا ہے گناہ ہے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میں بھی جھوٹ بولوں نہیں گناہ ہے تو گناہ سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا کتنی باتیں ہوئیں سو گئے دو کیا نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جانا اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا قسم کھالی نہیں کرنے گناہ بہی نہیں کرنے ایک مردہ جب ارادہ ہو گیا تو ہو گیا تیسری بات جب آدمی نیکیاں کرنے کے لیے ڈٹ جائے گا اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹے گا تو یہ پکی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی کیوں اب اس کو جنت ملنی ہے تو جنت فری میں تھوڑی ملے گی اللہ تعالی آزمائے گا پہلے جھٹکا لگے گا اب وہ جھٹکی لگیں گے مصیبتیں آئیں گے ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ جانا ایسا نہیں کہ آسانیاں تھی تو بڑا مزہ ذرا سی پریشانی یہ بندہ آ گیا نہیں جی میں تو پہلے بھی ویسے ہوں میں کوئی کٹر پنتھی مسلمان تھوڑا ہوں آج ایک لفظ بولتے ہیں کہتے ہیں میں کٹر پنتھی نہیں ہوں تو آپ کیسے ہیں کہتے ہیں میں تو ایسے کچھا پکا مسلمان ہوں مسلمان ہوتے ہیں مسلمان ہو جاتا ہوں غیر مسلموں ملتے ہیں ان کے ساتھ بیسے ہو جاتا ہوں چائی کی پارٹی ہوتی ہے اس میں شریک ہو جاتا ہوں شراب کی ہوتی ہے اس میں شریک ہو جاتا ہوں میں کوئی کٹر مسلمان تھوڑا ہوں اس کا مطلب نہیں ہے کسی کھاتے میں ایمان میں نہیں ہے یہ یہ تین کام ہیں جس کو صبر یہ نہ مل جائے اس کو پھر نصیب ہوتا ہے کہ کسی کے دعوت دے اور وہ گالیاں دے یہ گالیوں کے بدلے میں اس کو دعائیں دے یہ اس کو نصیب ہوتا ہے وہ پتھر مارے یہ آگے سے پھول برسائے وہ گندی باتیں کہے یہ مسکر آ کے ٹال دے میں نے اس کے لئے کئی مثالیں دی تھی وَإِمَّا يَنزَغَنْ وَمَا يُلَقَّا إِلَّا ذُوحَذِّنَ عَظِيمٍ اور یہ بات نہیں دی جاتی ہے مگر بڑی قسمت والے کو مطلب یہ آسان سے نہیں ملتی ہے بڑی قسمت کے سودے ہیں یہ بڑی اونچی قسمت والوں کو یہ ملتی ہے ایسے موقع پر شیطان بھی چپ نہیں بیٹھتا ہے دلائے گا اور اس غصے میں میں اس کو ایسا کروں بلکہ اس غصے میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کون ہوں بخاری میں حدیث ہے دو آدمی لڑ پڑے ایک آدمی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور چہرہ ہی سرخ نہیں ہوا احمرت وجہ ہو چہرہ سرخ اور اس کی یہ رگیں پھول گئیں گردن کی ایسے وقت میں اور یہ کون آدمی تھا بہت سارے لوگوں نے کہا منافق دوسروں نے کہا نہیں تھا یہ پکا ایمان والا مگر بے وقوف تھا اور اس میں یہ بھی لکھا ہے جو ہمارے ساتھ چیز لگی ہوئی ہے کہ دہاتی تھا تو اس لیے زیادہ حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تھا عدب نہیں سیکھا تھا آپ نے فرمایا یہ جس کا چہرہ لال ہو گیا ہے جس کو غصہ آ رہا ہے اب غصہ آپس میں تھوڑی تونتون میں میں ہو گئی اس کو بولو فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اور بے وقوف تھا بات ہی نہیں سمجھ پایا اور یہ کہنا اس کا سب سے بڑا شیطان کا حملہ تھا اسے کیسی بات کہلوا دی ایسے وقت میں آدمی کیا کرے فرمایے جب شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے کہ چوکہ لگائے چوکہ مارے چل چل مار اس کو دو تھپڑ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو فوراں کیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑو اور حدیث میں ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ پڑو اور کیا کرو اپنی جو حالت ہے اس کو بدل دو کیسے اگر چل رہے ہو تو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اگر پھر بھی غصہ نہ جائے بعض دفعہ بچوں پر غصہ آ جاتا ہے یہ کوئی یہ علاج حدیث میں بتایا گیا تو کیا کرے آدمی پھر فرمایا پھر فوراں وضو کرے اور اگر وضو سے بھی نہ تھنڈا ہو غصہ بہت دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے غصے کی وجہ سے تو پھر کیا کریں دو رکعہ نماز پڑھ لیں جب تک نماز پڑھتا تب تک بات ختم ہو جائے گی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کو لے کر آئے اور امت کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اب کسی کی دو بیویاں ہوں ایک بیوی نے کھانا بھیجا اور دوسری نے یوں کر کے ہاتھ مرا اس کا برتنی ٹوٹ گیا تو کیا کہے گا گھر والا آئے آئے آپ نے کیا کیا ایسی بات کی کہ دونوں کے دل موم ہو گئے آپ نے سب سے پہلے تو روٹی کٹھی کی اور اکٹھی کر کے اس طرح وہی روٹی کھائی اور فرمایا بڑے مزے کی روٹی بنی ہے تو یہ تو ان کو جنہوں نے ایسے کرنے سے توڑا تھا تو ان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہو گئی اس کے بعد اس کے ٹوٹے ہوئے ٹھیکروں کو جمع کیا اور ان ٹھیکروں کو چاندی کی تار سے بنا اور ان کے لیے کہا جنہوں نے بھیجا تھا کہا ان کو کھانا بھیجو دوسرے برتن میں اچھے برتن میں بھیجو اور اچھا کھانا بھیجو ان کے لیے بدلے میں انہوں نے تمہیں ہدیہ بھیجا تم بھی ہدیہ بھیجو اس کو چاندی کی تاروں سے ٹھیک کیا جب ان کو پتا چلا ہوگا میرے کھانے کی اتنی قدر کی ہیں ان کا دل کتنا نرم ہو گیا یہ طریقہ ہے اور آدمی کو صرف غصہ آتا ہے پھر غصے میں وہ کیا کیا کرتا ہے اکثر تو بس ہمارے پاس دن میں کم سے کم ایک جوڑا تو آ جاتا ہے جی غصے میں طلاق دے دی بڑے پڑے لکھے دونوں ماشاءاللہ بڑے اونچی دگریان والے تو میرے پاس صبح صبح پہنچے نماز سے بھی پہلے دونوں میاں بھی بھی میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں جی بس دماغ خراب ہو گیا رات کو ایک بجے ہمارا جھگڑا ہو گیا یہ کہنے لگی مجھے اگر تو پیودہ پتریں دے طلاق دے گے دس میں آکھا ہے تو ایک نہیں تو تین تین طلاق کان لے میں نے کہا تیرا کیا دماغ کہتے ہیں جی بس پتہ ہی نہیں جب پاگل ہو گئے میں نے کہا رہا تو وکیل ہے اتنا بڑا لائر ہے تجھے پہ اپنا پتہ نہیں آگر غصے میں دوسرے وہ چاکو مارے گا تو جرم تو چڑ جائے گا کہتے ہیں جی بس جو ہرنا تھا وہ ہو گیا آپ مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے ہائے ہائے زندگیاں برباد ہو گئیں اس غصے سے فستعز باللہ کیا کرو عوض باللہ من شیطان الرجیم پڑو اب آج کا درست شروع ہوتا ہے جب دوسرے کو دعوت دو تو کیا کرو اللہ کا تعرف کراؤ اللہ کون ہے یہ نہ کہو میرا مالک تیرا مالک ارے وہ سب کا مالک ہے اللہ بتاؤ کون ہے اللہ وَمِنَّ آیَاتِهِ اللَّيْلُ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللَّيْلُ رَات ہے وَالنَّهَارُ وَالْدِن ہے وَالشَّمْسُ اور سورج ہے وَالْقَمَرُ وَالْچَانْد ہے مطلق غیر مسلمی بانتا ہے دن کس نے بنایا اللہ نے رات کس نے بنائی اللہ نے سورج کس نے بنایا اللہ نے چاند کس نے چمکایا اللہ نے ستارے کس نے روشن کیے اللہ نے آپ اس سے بار بار یہ چیزیں کہلواتے رو کس نے کیا کس نے کیا وہ کہے گا اللہ نے تو آپ فرماو جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو تو اس اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی کیوں پوجا کر رہا ہے سورج کو نہلاتا ہے سورج کو اٹھ کر کے ادھر پانی بھئی تیرا پانی وہاں پہنچتا ہے کیا حکمت کے ساتھ اس کے دل میں بات اتارو یہ میواتی قوم ہے ان کے بڑے بزرگ کیسے ایمان لائے مشہور واقعہ ہے کہ کوئی نیک ایمان والے وہاں رہتے تھے ایک دن صبح صبح وضو کرنے کے لئے گئے کوئے کے اوپر تو دیکھا ایک صاحب پانی نکال رہے ہیں کوئے سے ادھر مار رہے ہیں تو انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے بھی پانی نکالا تو انہوں نے ادھر مارنا شروع کیا وہ سمجھ گیا کہ میری مزاق اڑا رہا ہے اس نے کہا ملنہ کیا کر رہا ہے کہا سر آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں کہا تجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں کہا نہیں سر آپ پہلے کر رہے تھے آپ بتائیے پھر میں اپنی بات بھی بتاؤں گا میں کیا کر رہا ہوں کہا میں کعبہ کو دھو رہا ہوں جدر ہم وہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہا وہ کہاں ہیں کہا وہ سمندر پار ہے مکہ ایک جگہ ہے وہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے میں اس کو دھو رہا ہوں کہا ادھر کہاں تجھے نظر آرہا ہے کعبہ انہیں کہا جناب جب یہاں کعبہ نہیں تو سورج تو اس سے زیادہ دور ہے اس تک کیسے پانی پہنچے گا بندے کو بات سمجھ میں آگئی اسی کے اوپر اس کی پوری قوم ایمان لے آئی کیسے دعوت دون کو فرمایا بولو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اب لا تسجدو لشمسی مت سجدہ کرو سورج کے لئے ولا للقماری اور مت سجدہ کرو چاند کے لئے دو چیزوں کی مثال ہے ورنہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ کون ہے اللہ کی پیدا کیوں ہی تو تم خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کی پوجا کرتے ہو جو بنانے والا اس کو چھوڑا اور جن کو بنایا گیا تمہاری طرح کے ہیں اور وہ بے بس ہیں بلکہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ان کی پوجا کرتے ہو کچھ تو سوچو کیا کر رہے ہو لا تسجدو لشمس سورج کو سجدہ نہ کرو ولا للقمار اور چاند کو سجدہ نہ کرو واسجدو للہ اس اللہ کو سجدہ کرو اللذی خلاقہن جس نے پیدا کیا ہن ان سب چیزوں کو انکن تم ایاہ تابدون اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو اگر کہتے ہو کہ ہمارا کوئی مالک ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے اور ساری دنیا مانتی ہے اگر ہے تو اس کی کیوں نہیں کرتے پھر ان کی کیوں کرتے ہو کچھ عقل سے تو کام لو یہ کتنا پیارا طریقہ ہے سمجھانے کا بات دل میں اترتی ہے اور سنو وَمِنْ آیَاتِهِ فَإِنِسْتَكْبَرُو پس اگر وہ اکڑ جائیں نہیں نہیں ہم نہیں اس خالق کو مانیں گے فَإِنِسْتَكْبَرُو پس اگر وہ اکڑ جائیں فرمایا کوئی بات نہیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں آپ کو تجھے شرم نہیں آتی اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے ان چیزوں کی عبادت کرتا ہے تو فرمایا اکڑیں تو کوئی بات نہیں کوئی پرواہ نہیں کیوں اس لئے کہ اللہ ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہے فَإِنِسْتَكْبَرُو پس اگر وہ اکڑ جائیں آگے کیا ہے وہ جواب نہیں دیا مطلب کہ پھر خدا ان کی عبادت کا محتاج نہیں اور تم کو اسے لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں کسی کو زبردستی تھوڑا منوایا جا سکتا ہے فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَا تو ان کو بتا دو کہ وہ مخلوق جو تیرے رب کے پاس رہتی ہے یعنی فرشتے يُسَبِّحُونَ وہ تسبیح کرتے ہیں لہو اس کی اللہ کی بِاللیلی رات میں بھی وَالنَّهَارِ اور دن میں بھی وَلَا يَسْعَمُونَ اللہ اکبر ہر لمحہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی مگر کبھی تھکتے نہیں کیوں تھکنا کام انسان کا ہے جب کہاں نفرشتے ہر وقت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آدمی کو فوراں ذہن میں آتا ہے ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا ہے کیا مجھے اتنی ڈسک پرابلم میں دو منٹ بیٹھتا ہوں پھر مجھے درد ہو جاتا ہے کیا ان کو نیند نہیں آتی ہے کیا فرمائنا وہ ایسے ہیں ہی نہیں ان کے لئے تسبیح کرنا ایسا ہے جیسے میں اور آپ سانس لیتے ہیں ہم کو سانس لینے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ان کو تسبیح کرنے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ کیا طریقہ وطایا دائیوں کو تو پھر ان کو ان کا تعرف کراؤ فرشتوں کا جو اللہ کے پاس رہتے ہیں يُسَبِّحُونَ وہ تسبیح کرتے ہیں لَهُ اس کے لئے بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دن میں بھی اور رات میں بھی وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ اور وہ تھکتے نہیں ہیں اور یہ وہ آیت ہے جس میں سجدہ ہے اور میں نے پیچھے بھی ایک جگہ تھوڑا سا تعرف کرایا تھا آج تفصیل سے بتاتا ہوں یہ قرآن پاک میں سجدہ کیوں ہوتا ہے کہ آیت سجدہ آتی ہے نا ادھر امام صاحب بھی ویسے ایک دم چلے جاتے ہیں سجدے میں بتانا ابھی ان کو بھول گیا تو انہوں نے سوچا مدرسے کے پاس مسجد ہے ان کو تو سب کو پتا ہوگا سارے حافظ ہوں گے تو جب آیت سجدہ آتی ہے تو سیدھے سجدے میں تو آدھے لوگ رکوم پیچھے انتظار میں یا یہ کہہ چکر ہے امام سجدے میں چلا گیا نہیں اصل میں یہ قرآن سے بے ذوقی کی بات ہے اگر پڑھتے رہتے تو ہم کو اس کی طرف توجہ ہوتی ہے آگئی سجدے کی آیت یہ سجدہ کیوں کیا جاتا ہے تین جگہ ہیں بس کتنی تین جگہ ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لئے سجدہ کرو مگر فلان فلان مخلوق اور نافرمان اور یہ کافر لوگ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں ایسے وقت میں کہا جاتا ہے کہ تم فوراں سجدہ کرو تاکہ تمہارا شمار ان نافرمانوں میں نہ ہو جائے اس طرح کا اگر سجدہ دیکھنا ہو تو سورِ اِذَ السَّمَاءُن شَقَّت کا سجدہ ہے وہاں کہا گیا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے جھک جو مگر وہ نہیں جھکتے تو ایمان والا ایک دم سجدے میں گر جاتا ہے کہ نہیں میں تو جھکنے والوں میں سے ہوں دوسرے نمبر پر کہا سجدے کا جہاں کوئی آیت ایسی چل رہی ہوتی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر تم جھکو سجدے کے لئے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا جھکو تو اصل میں حکم تو اس موقع پر ہوگا لیکن ہم اسی وقت میں جھک جاتے ہیں کہ تاکہ ہم بھی شامل ہو جائیں ہم جھکنے والوں کے ساتھ ہیں تیسرا موقع کسی کے سجدہ کرنے کا بیان ہوتا ہے کہ فلان سجدہ کرتا ہے اور فلان سجدہ کرتا ہے اور فلان سجدہ کرتا ہے مثلا حضرت دعود علیہ السلام کا ہم نے سور سعاد میں پڑھا کہ ان کو ایک بات یاد آئی تو اگدم سجدے میں گر گئے تو ہم بھی فوراں سجدے میں گرتے ہیں کس لئے تاکہ ہم جتائیں لوگوں کو کہ ہم حضرت دعود علیہ السلام کو ماننے والے ہیں نیک لوگوں کے ساتھی ہیں ہم برے لوگوں کے ساتھی نہیں ہیں تو یہاں کس موقع پر سجدہ ہے یہاں پیچھے دیکھو کہا گیا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے سورج اور چاند اور یہ ساری چیزیں ہیں تو تم اللہ کے سامنے جھکو ان کے سامنے نہ جھکو اور تکبر کرنے والے اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ان چیزوں کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم کو فوراں یہاں سجدہ کرنا ہے واجب ہے یہ سجدہ لیکن یہ گنجائش رہی ویسے تو بہتر یہ ہے کہ جب پڑھا جائے اسی وقت میں آؤ تو سجدہ کرو لیکن اگر بعد میں بھی سجدہ کریں گے تو ادا ہو جائے گا واجب ہے تاکہ ہم جتائیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جو اکیلے اللہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ کو سجدہ کرنے والوں میں سے ہیں اور سنو ان کو سمجھانا ہے تو کس طرح سمجھائیں بولو ہم تو اپنے آپ کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا تعرف ہم ہوئی کو مل جائے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی قدرت کی نشانی میں سے ہے اللہ کو پہچان نہ ہو اللہ کون ہے تو یوں پہچانوں اَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَا اے قرآن پڑھنے والے اَنَّكَ تُو تَرَا دیکھتا ہے الْأَرْضَ زمین کو خَاشِعَن خَاشِعَتًا لفظی معنی جھوکی ہوئی دیکھتا ہے جھوکی ہوئی کا مطلب جب کھیتی لگتی ہے نا زمین پر تو زمین اتنی اوچھی آ جاتی ہے اور اگر مکی کا کھیت تو اتنی اوچھی ہو جاتی ہے اور چھوٹے چاول ہوں تو وہ اتنی سی اوچھی ہوتی ہے بانسپتی ہو تو اتنی اوچھی ہو جاتی ہے لیکن کوئی کھیتی نہ ہو تو پھر کیا ہے بلکل نیچے چلی جاتی ہے تو وہ لفظ استعمال کیا کہ تُو دیکھتا ہے زمین کو جھوکی ہوئی یعنی بنجر پڑی ہوئی بلکل چھٹی المیدان پھر کیا ہوتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تو اچانک جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں بارش کے چند قطرے پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہی بنجر زمین ہے لیکن احتزت اچانک یہ حرکت کرنے لگتی ہے اصل میں زمین نہیں حرکت کرتی ہے زمین کے اوپر گھاس پیدا ہوتا ہے گھاس حرکت کرتا ہے اردو والے اس کو کہتے ہیں لہلہانے لگتی ہے ورابت اور ابرنے لگتی ہے اوپر آ جاتی ہے اب ہمارے علاقے کا گھاس اور گھاس بھی اتنا بڑا ہو گیا چلو یہاں کے چاولی سے ہی چاول اوپر آگے گہوں اوپر آگے مکی اور اوپر آگئی ورابت اور ابرنے لگتی ہے کیا اس سے تم نہیں سمجھے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور جو پروردگار اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے اور اچانک اس کے اوپر کھیت آ سکتا ہے تو کیا تم کو قبروں میں زندہ نہیں کر سکتا ہے ان اللہ احیاء بے شک وہ ذات احیاء جس نے زندہ کر دیا ہا اس زمین کو لمحی الموتا وہ ضرور بزرور زندہ کرنے والا ہے مردوں کو جو پروردگار اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے اس کے لئے قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے چنانچہ حدیث میں ہے ایک تو وہ سور پھونکا گیا جس سے اچانک سمام مردے زندہ ہوئے اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا ایک دھیمی قسم کی بارش پڑے گی اور اس بارش سے اچانک مردہ زندہ ہوں گے اور بارش سے مردہ زندہ اللہ کی قدرت اور یہ مردہ زمین زندہ ہو گئی یہ کیا ہے مجھے ایک سائنٹسٹ مل گئے انہوں نے میرے ساتھ سفر کیا لدیانہ سے دیوبن تک اتفاق سے گاڑی میں اکٹھے ہو گئے تو وہ اپنی زندگی کی کچھ حیرتناک باتیں انہوں نے بتائیں تو قرآن پاک پر بات ہونے لگی تو اس پر انہوں نے عجیب بات بتائی کہتے ہیں آپ ایک مینڈک پکڑیے اور اس کو سکھا دیجئے مر جائے گی بچاری مر گئی سوک گئی سوکنے کے بعد اس کو پیس دیجئے اس کا آٹا بنا دیجئے اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھئیے میں نے کہا چلو رکھ لیا کہتا ہے جب برسات لگے گی تو کسی بڑی بالٹی میں پانی جمع کیجئے برسات کا اور اس کے وہ آٹا اس کے اوپر ڈالیے تو کیا ہوگا کہتا ہے جتنے کترے ہوں گے وہ سب کے سب مینڈک بن کے تھوڑی دیجئے میں ٹرین 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 کرنا لگ جائیں گے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے جب اس مینڈک کے آٹے کو وہ زندہ کر سکتا ہے تو مردہ قبروں سے زندہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے میں نے کہا آپ نے دیکھا کہا میں نے بہت دفعہ دیکھا ایسا کیوں نہیں میں نے کسی کو بتایا اس نے بھی کہا میں نے تجربہ کر کے دیکھا بلکل ایسا ہی ہوا لیکن میں نے ذاتی طور پر نہیں کیا ان اللہ ذی احیاء بے شک وہ ذات جس نے زندہ کیا اس مردہ زمین کو اللہ محی الموتہ وہی ضرور زندہ کرے گا مردوں کو بھی انہو علا کل شئی قدیر بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تمہاری کمزوری کیا ہے کہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر قیاس کیا کہ ہم بے بس ہیں ہماری کوئی طاقت نہیں ہمارے لئے تو کچھ ہو نہیں سکتا اللہ تمہاری طرح تو نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کا مطلب ساری کائنات کو ایک لمحے میں چاہے تو ختم اور ساری کائنات کو ایک لمحے میں چاہے تو دوبارہ زندہ کر دیں اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے انہو علا کل شئی قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور سنیں یہ قرآن پاک کے بارے اوپر بیان ہوا کہ قرآن پاک ان کو سنا کر کے اور ان کو قرآن کی دعوت دو دین کی طرف بلاؤ لیکن بہت سارے لوگ جو قرآن پاک سنتے ہیں مگر اس کا معنی الٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ غیر ایمان والے تو کرتے تھے نام کے مسلمان بھی بہت ایسے ہیں جو الٹا مانا کرنے لگ جاتے ہیں قرآن کو یہ تو اصل چیز ہے جس کی دعوت دی جاتی ہے مگر لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور قیامت تک کرتے رہیں گے یہ کوئی نئی بات اور حیرت کی بات نہیں ہے سنو جواب ان کے لئے اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَيَاتِنَا اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ يُلْحِدُونَ جو ترچھے چلتے ہیں جو ٹیڑی راہ اختیار کرتے ہیں جو الٹے الٹے چلتے ہیں فِي عَيَاتِنَا ہماری آیتوں کے بارے میں لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں آیتوں کے بارے میں کیا ٹیڑا چلتے ہیں چند مثالوں سے بات سمجھ میں آئیں گی آیتوں کے بارے میں ٹیڑا چلتے ہیں ایک تو مکہ کے کافر چلتے تھے ماننا ہی نہیں ہے قرآن کو کیوں نہیں ماننا یہ اس نے خود بنایا ہے جی پھر عجیب عجیب بہانے کرتے تھے کہتے تھے اصل میں چکر کیا ہے سور نحل کے آخر میں ہے کہ مکہ میں کچھ غلام رہتے ہیں وہ کوئی روم کا ہے کوئی حبشہ کا ہے کوئی فارس کا ہے الگ الگ غلام ہے کوئی کہیں کا ہے کوئی کہیں کا ہے ان غلاموں کو پرانی کتابوں کا علم ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے ہیں اور پھر وہ غلام ان کو کہانیاں سناتے ہیں قوم عاد کی قوم سمود کی اور یہ ان کو ترتیب دے کر کے کہتے ہیں جی یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اور انہوں نے فوراں اس کے لئے دلیل پیش کی جناب فلان غلام ہے اس سے پوچھو اس سے پوچھو حالانکہ کوئی ایسا غلام موجود نہیں تھا قرآن پاک نے کہا عجیب بات ہے جس کے لئے کہتے ہیں غلام کے لئے کہ وہ ان کو قرآن پاک بنا کر کے دیتا ہے وہ غلام عربی جانتا ہے کہا وہ تو عربی جانتا ہی نہیں اس کو تو عربی زبان ہی نہیں آتی ہے اور قرآن کیسا ٹھلٹ عربی میں ہے کہ جس کی ایک آیت تم سے نہیں بن پا رہی ہے دس صورتیں نہیں بن پا رہی ایک صورت نہیں بن پا رہی اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو اور ان غلاموں کو کہتے ہو جن کو عربی ہی نہیں آتی ہے یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی کہے شیخ العالم کا کلام کہاں سے آیا جی وہ فلانا ایک بندہ تھا جس کو کشمیری نہیں آتی تھی اس نے ان کو یہ سارا سکھایا تھا بھئی جس کو آتا ہی نہیں تھی کشمیری نہیں آتی وہ کیسے ان کو سکھائے گا یہ ٹیڑا طریقہ اختیار کرتے تھے اور دوسرے بہانے کرتے تھے اس قرآن کو نہیں ماننا ہے یہ ابھی پیچھے والغوفی ہیں شور مچاؤ لوگوں میں ہنگامہ کرو اور ایک بڑا کام کیا تھا جو آپ نے رات سنا سور اللقمان میں وہ کیا کیا تھا انہوں نے ان میں ایک بڑا جہاندیدہ آدمی تھا لوگوں نے کہا یار کوئی حل نہیں نکل رہا ہے سب چیزوں کا ہم نے حل تلاش کیا مگر جو ہمارے بیوی بچے قرآن سننے جاتے ہیں ان سے رہا نہیں جاتا قرآن سنے بغیر اور قرآن سنتے تو بگڑ جاتے ہیں اور اصل میں بیوی بچوں کا بہانہ تھا رہا ان سے خود نہیں جاتا تھا بالکل حقیقی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایمان تو بعد میں لایا اور لوگ کہتے ہیں سور تاہہ سن کر کے ایمان لایا فرمایا نہیں اس سے پہلے میں نے قرآن سنا کہا کب سنا کہا ایک دن میں سفر سے آیا رات کافی چلی گئی تھی میں نے سوچا اب سو کر کے کیا فائدہ چلتا ہوں آج دیکھتا ہوں یہ پڑھتے کیا ہیں اس وقت تک ابھی آپ مکہ میں حرم میں قعبہ کے سامنے قرآن پڑھنے کے لیے تحجد کے وقت میں نہیں آئے تھے تو فرماتے ہیں میں نے آپ نے آپ کو کعبہ کی دیوار اور پردے میں چھپا لیا تاں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے میرا کہ کوئی سن رہا ہے تو آپ نے آ کر جو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگنے لگا مجھے کوئی اٹھا رہا ہے زمین سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دل کے اوپر کوئی ہتوڑے مار رہا ہے وہ پہلی تو حضرت عمر سے بھی رہانی جا رہا تھا ایسے بہت واقعات ہیں ایک دوسرے کو قسمیں دیتے تھے کل سے کوئی نہیں سنے گا دوسرے دن سارے کے سارے آ جاتے تھے سننے کے لیے تو سب نے مل کر کہا یار اس کا کوئی حل تلاش کرو تو ایک نے ان میں سے کہا کہ اس کے میرے پاس اس کا ایک حل ہے اور کمال بات ہے کہ جو حل اس نے وہاں پیش کیا ساڑھے چوتن سو سال پہلے آج کے بیدین لوگ بھی قرآن پاک کا مقابلہ کرنے کے لیے وہی حل پیش کرتے ہیں وہ کیا حل پیش کیا اس نے اس نے کہا کہ میں ایران سے لاؤں گا کنجریہ ناچنے والی اور گانے والی اور ساتھ میں گانے کی کتابیں بھی لاؤں گا نئے نئے گانے گائیں گی اور روزانہ ناچا کریں گی ہر چوک میں ان کا مجرہ چلے گا ہر چوک میں ان کے گانے کا ان کی محفل چلے گی پھر میں دیکھوں گا ان کا قرآن کون سنے گا اور وہ لیا کنجریوں کو اور اس نے نچوایا بھی اور اس نے گوایا بھی لیکن لوگ کتنی دیر سنتے پھر بھی قرآن پاک نے کھینچ لیا ان کو یہ تھی ٹیڑی راستہ بے شک وہ لوگ جو قرآن کے بارے میں ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑی راہ اختیار کرتے ہیں یہ بھی ایک ٹیڑی راہ ہے ایک اور بڑا طریقہ کیا قرآن پاک کے اندر سے الٹے مانا نکالتے ہیں میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں قریب میں انگریزوں نے ایک بدبخت کھڑا کیا تھا بڑے لوگ انہوں نے کھڑے کیے کسی نے کوئی فتوہ دیا کسی نے کوئی دیا لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بات جب تک نہ ہو تو معاملہ بنتا نہیں کیا کہ کوئی نبی ہونا چاہیے جو کہے کہ میں باقاعدہ نبی بن کر آیا ہوں اور میرے اوپر وحی آتی ہے اور اس وحی میں یہ حکم آ چکا ہے کہ انگریزوں کی اطاعت فرض ہو چکی ہے اور ان کے خلاف لڑنا بلکل حرام ہو چکا ہے بلکل اس نے یہی فتوہ دیا غلام احمد قادیانی نے اس کو کہ وہ کہتا تھا میری نبوت کے دو فرائز ہیں یعنی دو بنیادی رکن ہیں دو فرض ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں پوچھا وہ کیا کہا انگریزوں کے خلاف لڑنا حرام ہو چکا ہے کہا دوسرا کہا انگریزوں کی اطاعت کرنا فرض ہو چکا ہے یہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اور کہا میں عیسیٰ بن کر آیا ہوں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے پھر جنگ ختم ہو جائے گی پھر کوئی کسی کے خلاف لڑے گا نہیں تو لوگوں نے کہا ایمان تو کہتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور میں نبی بھی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قرآن پاک نے کہا آج پر سنوں گے آپ امام صاحب سے وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ سب سے آخری نبی ہیں اس نے کہا نہیں دیکھو بات یہ ہے خاتم کے ایک معنی مہر بھی ہیں اور ایک معنی ختم کرنے والا بھی ہیں ایک معنی مہر بھی ہیں تو یہ غلط معنی ہو گیا تھا قرآن پاک کا میں اس کا ٹھیک معنی بتاتا ہوں کہ اس کا ٹھیک معنی کیا ہے کہ اس کا ٹھیک معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبیوں کا خاتم بنایا خاتم کے مطلب کہ اب وہ نبی بنے گا جس کے اوپر آپ کی مہر لگے گی لوگوں نے پوچھا اس مہر لگنے کا کیا یہ بلکل اس کی کتابوں کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں لوگوں نے پوچھا اس مہر لگنے کا کیا مطلب ہے کہا مہر لگنے کا مطلب ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب سے اونچے مقام پر پہنچے گا وہ نبی بن جائے گا اس سے پوچھا کمی نے آج تک اس مقام پر اور کون کون پہنچے ابو بکر عمر عثمان علی اور بڑے بڑے صحابہ اکرام اور علیاء اعظام آج تک گزرے ان میں سے کوئی اس مرتبے تک پہنچا اس نے کہا نہ کوئی نہیں پہنچا کہا تیرے بعد کوئی نبی آئے گا کہتے ہیں میرے بعد بھی کوئی نہیں آئے گا نہ اس کے بعد کوئی آئے گا نہ اس کے پہلے آئے گا لیکن خاتم کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مہر ہیں اب آپ جس کو مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا رہے گا جس کو مہر لگائی وہ نبی بن گیا کیسا معنی کیا یہ کوئی پرانی بات ہے نہیں یہ تو قیامت تک ہوتی رہیں گی آج بھی اس طرح کے معنی کرنے والے بہت ہیں بے شمار ہیں لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے معنی کرتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان میں معنی کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں یعنی عربی کا لفظ ہے اپنی زبان میں اس کا کوئی اور معنی ہے وہ معنی سمجھا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایک ترجمہ چھپا اور لوگ اس کو بڑا دانشور کہتے ہیں اس کی طرف سے چھپا اس بدبخت نے ایک کام کیا کہ جہاں جہاں قرآن پاک میں کوئی حیرتناک بات تھی نبیوں کی موجزہ تھا اس نے اس کو ختم کر دیا اب اس کو ختم کرنے کے لیے بعض جگہ ایسی تھی جہاں پھنس گیا مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے شکایت کی کہ پانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا فَضْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرُ اپنی لاتھی کو پتھر پر مارو اس میں سے بارہ چشمیں نکل گئے اور نکلے فوراں بارہ چشمیں اور ہر ایک نے بارہ چشمیں پہچان لیے اس پر اس نے پتا ہے کیا ترجمہ کیا اس نے کہا بے وقوف مولوی گزرے آج تک چودہ سو سال تک اس لفظ کا ترجمہ ہی نہیں آیا ان کو کہا حضرت آپ نے سمجھا یعنی حضور نے بھی نہیں سمجھا صحابہ نے بھی نہیں سمجھا اس نے سمجھ لیا کہا تو نے کیا سمجھا کہا اس کا مطلب ہے فَضْرِبْ کا مطلب لاتھی مارو زمین پر یعنی ٹیک ٹیک کر کے پہاڑ کے اوپر چڑو اور پہاڑ کی پرلی طرف بارہ چشمیں ہیں ان کو دیکھ کر کے آؤ آپ ادھر خامخا پیاسے پریشان ہو رہے ہو اس طرف بارہ چشمیں ہیں یہ مطلب نہیں تھا کہ پہاڑ میں سے بارہ چشمیں نکلے کیا ترجمہ کیا اس نے اور اسی طرح کے وہ ترجمہ ہیں جس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مثلا الرحمن ترجمہ کیا الرحمن نے علم القرآن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا چلو ہم کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لفظ آیا نہیں آیا نا لیکن خلق الانسان پھر بھی وہ کہہ سکتا ہے چلو پوشیدہ ہے آگے ترجمہ کیا خلق الانسان اس نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا انسانیت کی جان کس کا ترجمہ کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں یہ الہامی ترجمہ ہے یہ الفاظ سے ملے یا نہ ملے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے ترجمہ اس نے ان کو بیان سکھایا بیان کا مطلب بولنا سکھایا انسان کو اس نے ترجمہ کیا اس نے ان کو ماکان جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا یہ کن لفظوں کا ترجمہ کیا کہا اس کا لفظوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ الہامی چیزیں ہیں اس کا الہام سے تعلق ہے یہ ہیں انہ الذین یلحدون فی آیاتینا بے شک وہ لوگ جو ٹیڑی راہ اختیار کرتے ہیں فی آیاتینا ہماری آیتوں کے بارے میں لا یخفونا علینا وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے ہیں کہاں جاؤگے کہاں چھپوگے نہیں چھپ سکتے ہو سب ریکارڈ تمہارا بن رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دھیل دے رہا ہے اور اگر نعوذ باللہ اس طرح کے الٹے مانا کر کے کوئی امت کو گمراہ کرتا ہے جس طرح یہ نبی بن گیا کوئی مہدی بنا کوئی عیسیٰ بنا اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا بلا بنتا رہا اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو کیا ہوگا فرمایا وہی ہوگا جو پہلے سے تیہ ہے کیا ہوگا فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں ایک قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا اور ایک الٹا مو کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا اب خود فیصلہ کرو بہتر کونسا ہے جو جنت میں جائے گا تو یہ الٹے مو کر کے جہنم میں کون پھینکا جا رہا ہے جو قرآن پاک کے الٹے مانا کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر رہا ہے الٹے مانا لیکن ایک سوال ہے اس میں کہ الٹا مانا ہوگا کونسا ہر آدمی تو اپنی مرضی سے کرے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا کر دی یہ حدیث میں اس کو بھی چھوڑ دیا جو صحابہ اکرام نے کیے اس کو بھی چھوڑا اور جس بات کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہو گیا تین باتیں ان تینوں کو کسی نے چھوڑ دیا اس کا مطلب اس نے ٹیڑی راہ اختیار کر لی ورنہ جو بھی کوئی ترجمہ کرے گا جو اللہ کے حبیب نے کیا ہے جو صحابہ نے کیا ہے جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے چلے گا پوری امت کا اتفاق ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ہے تو آیت کا ترجمہ بھی تو ویسے ہی ہوگا یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ جس پر مہر لگے گی وہی نبی بنے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو جو بھی اس طرح کے ٹیڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے ایسی باتیں کہلوا دیتا ہے کہ وہ اپنی باتوں میں خود ہی پھستے رہتے ہیں ان سے کہلواتا ہے مثلا یہی مرزا غلام احمد قادیانی ایک طرف تو ترجمہ کیا خاتم کا معنی ہے جی حضور کی مہر لگتی ہیں آگے نبی بنتے رہتے ہیں اور پھر خود لکھتا ہے اس کو کسے نے پوچھا کہ آپ کتنے بھائی بہن ہیں اس نے کہا میرے سے بڑا وہ اتنے بھائی تھے اور اتنے بہنیں اور ایک بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی تھی جنت بی بی اور پہلے وہ پیدا ہوئی تھی بعد میں میں پیدا ہوا تھا اس کا مطلب میں اپنے باپ کا خاتم الاولاد ہوں خاتم الاولاد کا منہ آپ یہاں کیا کریں گے کہ میں نے مہر لگا دی آگے چلتی رہے گی نعوذ باللہ نہیں مطلب کیا ہے کہ اب میرے باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی وہ خود اپنی بات میں فس گیا یہ لوگ کیا ہوں گے ایسے لوگوں کے لئے فیصلہ تو کیا وہ آدمی جو ڈالا جائے گا فی الناری جہنم میں خیر وہ بہتر ہیں یا وہ آدمی جو آئے گا آمیناً امن کے ساتھ یوم القیامہ قیامت کے دن اعملو ماشیتم اور دنیا بھر کے نافرمان ہو جو قرآن سے الٹا مانا نکالتے ہیں آج بڑا بڑا اعتراض کر رہے ہیں یہودی کر رہے ہیں اسائی کر رہے ہیں ایسے بےہودہ اعتراض جو کسی عقل والے کے نزدیک چلنے والے نہیں ہیں یا یہ چھتیس آیت والا بیمان کیا کیا ایسے ایسے بیمان پیدا ہوتے رہیں گے ہوں گے ایسے قرآن نے کہا ٹیڑی راہ اختیار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ان پر آسمان کو کیوں نہیں گراتا زمین کیوں نہیں پھٹتی یا مرتے کیوں نہیں فرمایا نانا اعملو ماشیتم کرو جو تمہارا دل چاہے عمل کرو جو تم چاہو انہو بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالی وہ تمہارے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے انہو بے شک وہ بما تعملون تم جو کچھ کرتے ہو بصیر ان سب کو دیکھ رہا ہے فیصلہ قیامت کے دن ہوگا ادھر ڈیل ہے کرو مارو موجھیں میں کرتے رہو یا الٹے سیدھے مانے کرو کوئی رٹ کرے کوئی کچھ کرو کسی کا کھوپڑا خراب ہوا تو آ جاؤ وہیں فیصلہ ہوگا انہو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شکر کے ساتھ ذکر کے مطلب قرآن کے ساتھ کفر کیا نصیحت کے ساتھ اس نصیحت والی کتاب کو جنہوں نے جھٹا دیا لما جا آہم جبکہ وہ نصیحت والی کتاب ان کے پاس آ گئی تو آگے کیا ہوگا ان لوگوں کا یہ پوشیدہ ہے عدیل پوشیدہ مطلب کیا ہے ایسے لوگ بھی اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں ہر ایک معلوم ہے اب دو طبقے ہوگئے ایک وہ جنہوں نے قرآن کو سرے سے انکار کر دیا اور دوسرا وہ طبقہ جو قرآن مانتا ہے مگر اس میں ٹیڑی رہیں اختیار کرتا ہے اس کے اوپر اعتراضات کرتا ہے الٹے الٹے مانا نکالتا ہے فرمایا کوئی بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے لیکن ایک بڑی بات اور یہ بات صرف اسی موقع پر ہے قرآن میں دوسری جگہ نہیں ہے وہ کیا بات ٹیڑا مانا کرنے والے بھی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے قرآن کو انکار کرنے والے کافر بھی قیامت تک ہوتے رہیں گے اور قرآن پاک کی مخالفت کرنے اور قرآن پاک کو بدلنے کے منصوبے بنانے والے بھی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے بدلے آسمہ بدلے مگر قرآن نہ بدلے کچھ بھی ہو جائے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکے گا نہ اس کا کوئی قرآن بدل سکتا ہے نہ اس کا کوئی معنی بدل سکتا ہے چلنے نہیں دے گا آپ کہیں گے یہ معنی ٹیڑے تو کیے مثلا اس نے ثابت کیا غلام احمد قادیانی نے کہ دیکھو جی اس کے وطلب ہے کہ میرے اوپر مہر لگی میں نبی بن گیا بلکہ سورہ بقرہ شروع کریں نا تو پہلے رکوں میں سارے مسلمان منتے ہیں کہ آخرت کا مطلب کیا ہے بھئی مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کی پہچان ہے وہ آخرت کو مانتے ہیں اس نے کیا ترجمہ کیا اور بل آخرتی اور جو بعد میں نبی آئے گا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں دیکھو کیا مانا کر رہا ہے ساری امت ایک تر جا رہی ہے وہ ایک تر جا رہا بدبخت بدبخت لیکن ہوگا کیا فرمایا چلے گا نہیں کیوں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے رہیں گے اور ان کی بندواشیاں تشت ازبام ہوتی رہیں گی اور قرآن اپنی جگہ رہے گا اس کا مانا بھی اپنی جگہ اس کے الفاظ بھی اپنی جگہ زمین بدلے آسمان بدلے آج کتنے لوگ ہیں مگر کوئی قرآن کو بدل نہیں سکے گا آہا اس آیت پر غور کرونا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز اور بے شک یہ عزت والی کتاب ہے نہیں زیادہ مناسب ترجمہ ہے پیچھے اللہ کیلئے لفظ عزیز آیا تم نے کیا ترجمہ کیا تھا بھول گئے غالب ہے وہی ترجمہ کرو وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز اور بے شک یہ غالب کتاب ہے دنیا کے جتنے بھی فیراؤن کھڑے ہو جائیں اس کتاب کو ہرا نہیں سکتے ہیں کیسی کتاب ہے لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَئِهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ لَا يَاتِهِ نہیں آسکتا ہے اس کے اندر الباطل جھوٹ مِن بَيْنِ يَدَئِهِ کوئی آگے سے اس میں جھوٹ سکتے ہیں لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَئِهِ آگے سے باطل نہیں آسکتا ہے کوئی آدمی چاہتی ٹھوک کر آئے کہے میں بدل کر دکھاؤں گا قرآن کو نہیں بدل سکے گا وہ بدل جائے گا زمانہ بدل جائے گا چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال اس کی گواہی دے رہے ہیں نہیں بدل سکتے ہیں وَلَا مِن خَلْفِهِ کوئی پیچھے سے آئے چھپکے سے چوری سے بدل دے پتہ ہی نہ چلے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے سن چھے ہجری کا واقعہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کسی یہودی نے ایک شرارت کی اور اس نے بڑے پیسے والا تھا اس نے تمام مذہبی کتابوں کو اپنے طور پر لکھوایا ابھی لکھنے کا زمانہ تھا تو تورہ تو انجیل اور زبور بھی لکھوائی اور تھوڑی تھوڑی اس میں تبدیلی کرتا چلا گیا قرآن پاک بھی اس نے لکھنے کی کوشش کی اور اس میں ذرا سرا کہیں نکتہ ادھر کر دیا کہیں ادھر کر دیا کہیں زبر ادھر کہیں زیر ادھر کہیں تھوڑا سا کھینچنا تھا اس کو کم کر دیا کھڑے زبر کو ٹیڑا کر دیا بس اتنا ذرا سا جس کو عام آدمی دیکھ کر کہ پہچان نہ سکے مگر دو چار دن سے بھی زیادہ نہیں چل سکا حافظوں سے دنیا بھری ہوئی ہے کوئی میرے طرح کے حافظ توڑے ہیں دنیا میں ایسے حافظ ہیں پورا قرآن کس طرح سور فاتح کی طرح سنا دیتے ہیں میں قرآن پاک کے کمپیٹیشن میں جاتا تھا اس میں جدہ کے ایک بہت بڑے قاری شیخ عبداللہ علی البسفر دنیا کے سات بڑے قاریوں میں سے ایک ہیں وہ آتے تھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا رشیہ میں حالانکہ اس نے دیکھا نہیں سن سن کر کے حفظ کیا اور پورا یاد ہو گیا اور بہترین پڑھتا تھا وہ کہتے تھے کان نو کمپیوٹر ایسے لگ رہا تھا اس کو ہم نے کہا اوپر پڑھو اوپر پڑھتا ہے ہم نے کہا پیچھے پڑھو ادھر پڑھتا ہے ہم نے کہا سور رحمان کی دس آیتیں چھوڑ کر گیر بھی پڑھو ہم پورا نہیں بولتے وہ اس سے پہلے شروع کر دیتا ہے ایسے حفظوں سے دنیا بھری رہے گی کیا کیا حفظیں ماشاءاللہ وہ چلنے دیں گے اس کو ذرا سا کوئی بدل کر تو دیکھے لا یاتیہ الباطل من بین یدئیہ نہیں آسکتا ہے جھوٹ اس کے اندر من بین یدئیہ اس کے آگے سے ولا من خلفی ہی نہ اس کے پیچھے سے کیوں ایک تو اوپر کہا کہ یہ کتاب غالب ہے پھر آگے کہا بھیجی کس نے اس کو تو دیکھو تنزیل من حکی من حمید اتاری ہوئی ہے اس ذات کی جو حکمت والا ہے اتاری ہوئی ہے اس ذات کی حمید جو تعریف والا ہے مگر پھر بھی قرآن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کہا جاتا تھا کوئی کہتا تھا یہ شائر ہے شائری کرتا ہے جناب کوئی کہتا تھا نہیں یہ دیوانہ ہے یہ نعوذ باللہ دیوانوں کی بڑھ ہے کوئی کہتا تھا یہ کاہن ہے اور یہ قرآن پاک جادو منتر کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے آپ گم نہ کریں مَا يُقَالُ لَكْ نہیں کہا جاتا ہے لکا آپ سے إِلَّا مَگر مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِنْ قَبْلِكْ مگر وہی کہا جاتا ہے جو کہا گیا آپ سے پہلے رسولوں کے لئے آپ سے پہلے انبیاء اکرام کے لئے بھی یہی باتیں کہیں گئیں اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً بے شک تیرہ رب بڑی بخشش کرنے والا ہے ڈھیل دے رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ مگر دردناک سزا دینے والا بھی ہے جب سزا دینے پر آئے گا ان میں سے ایک ایک سے نمٹے گا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا جَمِعًا ایک اور اعتراض کرتے تھے قرآن پر کہنے لگے جناب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی بولتے ہیں اور قرآن بھی عربی میں پیش کرتے ہیں کمال تو یہ تھا کہ یہ ہوتے عربی اور قرآن پیش کرتے کوئی دوسری زبان کا انگلش کا قرآن ہوتا فارسی کا قرآن ہوتا اردو کا ہندی کا کسی اور زبان کا ہوتا تو ہم دیکھتے کمال کیا اس نے آج بھی بہت سارے بے حقوف کہتے رہتے ہیں کوئی کشمیری کشمیری میں کتاب لکھے کہتے کون سا کمال کیا ہے انگلش میں لکھ کے دکھاتا ہر کشمیری سے پوچھ لو انگلش میں لکھنا اس کے مقابلے میں کشمیری میں لکھنا آزار گناہ مشکل ہے کوئی گوجری میں لکھے مجھ سے پوچھو اردو میں لکھنا آپ منٹ مجھے دو تو میں فٹا فٹ سو صفے لکھ کے تیار کروں گوجری کے محورے تلاش کرنے نانی یاد آ جاتی ہے اپنی زبان کیا وہ فریقی سمجھ رکھ نہیں نہیں مشکل ہے آسان نہیں ہے قرآن پاک نے اس کا بھی جواب دیا کہنے لگے نبی بھی عربی قرآن بھی عربی ہے کون سا کمال ہے قرآن ہوتا عجمی نبی ہوتا عربی ولو جالناہ قرآنا اور اگر ہم بناتے اس کو ایسا قرآن آجمیا جو عجمی زبان کا ہوتا لقالو تو ضرور بھی ضرور یہ کہتے لولا فسلت آیاتو کیوں نہیں اس کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا گیا اور صورت شروع بھی کہاں سے ہوئی تھی فسلت آیاتو ہم نے اس کی آیتوں کو کیا کیا ہے کھول کھول کر کے بیان کیا ہے اسی لئے اس صورت کا ایک دوسرا نام ہے سور فسلت وہ صورتیں جس کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے اور یہ دوسری مرتبہ لفظ آ گیا ہے اگر ہم اس کو عجمی زبان میں لاتے ہیں انگریش میں ہوتا کسی میں عربی تو سمجھ نہ سکتا تو عربی کیا کرتا اس کی آیتوں کو کھول کر بیان نہیں کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کر رہے ہیں پھر لوگ کیا کہتے ہیں یعنی لوگوں کے اعتراض کی کوئی انتہا نہیں ہے اب کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن نہیں لاؤ فرسی میں پرشن کا قرآن لاؤ لیکن اگر پرشن کا قرآن آئے گا تو پھر بھی اعتراض کریں گے اور پھر کیا اعتراض کریں گے آجمی و عربی آجمی آجمی ارے کیا نبی قرآن تو عجمی و عربی اور قوم جو ہے وہ عربی ہیں ہم لوگ عربی ہم کیسے اس کو سمجھیں گے یہ تو عجمی زبان میں ہیں جب وہ آئے گا تو پھر وہ اعتراض کریں گے مطلب لوگوں کے اعتراض کی کوئی انتہا وہ قاوت مشہور ہے نا باپ اور بیٹا دونوں چلے تھے کس پر سوار ہو کر کے ہیں گھوڑے پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کیا کہتے ہیں لوگ پتہ نے کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے میرا جاننے والا دنیا سے چلا گیا اس کا بھی کوئی مسئلہ تھا اس کے ساتھ ہی نے میرے سامنے کہا یار لوگ بدنام کریں گے کیا کرتا ہے کہتا ہے میں نے کون سے بورڈ لینے لوگوں سے وہ اپنے اس کو کہتا ہے ملازم ہو چاہتا ہے اوہ بھارا اوہ جا ایک بورڈ لائی تھے یہ تھے اندر ایک بنباش رہندا ہے کہتا ہے میں نے کون سے نام پیدا کرنا چاہتا ہوں بھی لوگوں میں تو لوگ کیا کہیں گے آدمی اس کے پیچھے پریشان ہے نہ کٹ جائے گی جی ہائے ہائے پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے اب یہ دو بندے چلے گھوڑے پر تو سیدھی بات ہے باپ گھوڑے پر بیٹھا بیٹا اس کی لگام پکڑ کے جا رہا تھا گرمی کا موسم تھا پسینہ آ گیا آگے ایک پارٹی آئے انہوں نے کہا توبہ 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 قیامت کیوں نہیں آ گئی اس بڑھے کو دیکھو ہی کیسا ظالم ہے یہ لڑکا بچھا رہا پیدل کب سے چل رہا ہے پسینے میں شراب بوڑ ہے اور اس کو شرم نہیں آتی کہ تھوڑی دیر اس کو مٹھا دے یا اس نے کہا بیٹے لوگ بڑا برا کہہ رہے ہیں تو بیٹھ جا میں لگام پکڑ لیتا ہوں بوڑے نے اس کو مٹھا دی ہے لگام پکڑ لی آگے ایک پارٹی نے دیکھا توبہ 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 اب تو بس قیامت پکی آئے گی اس بڑھا پے میں داڑی سفید اس کو لگام دے رکھی ہے اور خود بیٹھا گھوڑے کے اوپر فیراؤن بن کے اے تو پکی قیامت آئے گی اس نے کہا یار یہ دو چلنے نہیں دیتے ہیں ایسا کرتے ہیں دونوں اتر جاتے ہیں اور دونوں اتر گئے گوڑا چل رہا ہے دونوں پسینے میں شراب بور پھر ایک پارٹی آئی انہوں نے کہا کتنے بےوقوف ہیں ارے یہ بڑھا ہو گیا تجھے جوان تجھے تو عقل تھی گوڑا کس لیے خدا نے تم کو دیا ہے دونوں پیدل چل رہے ہو پسینے میں شراب بور اوہ یار گوڑے پر بیٹھو اس کو باری باری استعمال کرو انہوں نے کہا کریں تو کریں کیا دونوں بیٹھ کے گوڑے کو اوپر آگے تیسری چوتھی پارٹی آئی انہوں نے کہا کہ دیکھو قیامت کیوں نہیں آتی اتنے ظالم ہو گئے ہیں لوگ اس بچارے جانور کو کیا سمجھ رکھا ہے دونوں اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھو اس کی زبان باہر آ رہی ہے کس قدر بچارہ پریشان ہے جانور دونوں اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں لوگ کیا کہیں گے اگر اس کے پیچھے آدمی چلے گا کبھی دین پر نہیں چل سکے گا اور آج دنیا بھر کے اندر لوگ چلنا چاہتے ہیں دین پر لیکن کیا سوچتے ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے شرم آتی ہے مگر وہ سور مائدہ میں گزرا اگر تم کو شرم آتی ہے تو بے شرموں پھر میں ان کو پیدا کروں گا جن کو دین پر چلتے ہوئے شرم نہیں آئے گی اللہ بچائے ایسے دنوں سے فرمایا پھر تم کو ہٹا دوں گا نقشے سے پھر ان کو لاؤں گا تمہیں شرم آتی ہے میرے دین پر چلتے ہوئے تو لوگوں کے اعتراض کی تو کوئی انتہا نہیں اگر عجمی قرآن ہوگا پھر کیا کہیں گے آجمیون کیا قرآن عجمی وعربیون اور نبی عربی قل ہوا للذین آمنوا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کوئی مانے یا نہ مانے آپ کہہ دیجئے ہوا وہ قرآن للذین آمنوا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ان کے لئے ہدھن ہدایت کا ذریعہ ہے وشفاء اور ان کے لئے ہر ایک بیماری سے شفاء کا ذریعہ ہے کون سی بیماری جو انسان دیکھ نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا ظاہری بیماریوں کا ڈاکٹر علاج کریں گے لیکن کوئی کہے جو مجھے غصے کی بیماری ہے کون سا ڈاکٹر علاج کرے گا چلو غصہ پھر بھی چھوٹا وہ کوئی کہے جی مجھے رشوت لینے کی بیماری ہو گئی ہے کوئی علاج بتاؤ جی کون علاج کرے گا اس کا کوئی کہے مجھے جھوٹ بولنے کی بیماری ہو گئی کوئی دوائی اس کے لئے نہیں ہے اس کے لئے قرآن شفاء والی کتاب ہے والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے ہیں قرآن کو فی آذانہم وقر ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ ہیں اور میں نے کہا تھا ڈاٹ نہیں ہے سل ترجمہ ان کے کانوں میں بوجھ ہیں اردو کے لئے میں کوئی لفظ نہیں ہم کو ملتا ہوں ہم کہاں اپنی زمان میں چپا لگاوا ہیں یہ پوچھا سنتے ہیں سنائی نہیں دیتا ہے ان کو فی آذانہم وقر ان کے کانوں میں بوجھ ہے وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَا اور وہ قرآن ان کے اوپر اندہ پن ہے قرآن دیکھتے ہیں نظری نہیں آتا ہے اندے ہو جاتے یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے دور سے کوئی ہمیں آواز دے رہا ہے اوہ لوگو بات سنو بھئی ایک اللہ کو مان لو تو یہ دور سے سنتے ہیں تھوڑا سا کان میں پڑا پورا نہیں پڑا یہ کون لوگ ہیں جو ماننا نہیں چاہتے پھر اللہ ان کو محروم کر دیتا ہے لیکن کوئی نئی بات نہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی جو کچھ لوگوں نے آج قرآن کے ساتھ کیا وہی اس دور میں تورات کے ساتھ کیا ولقد آتینا موسیٰ کتابا اور یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی فَاخْتُلِفَ فِيهِ تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر ایک بات سبقت پہلے سے تینا ہوتی مِنْ رَبِّكَ تِرِ رَبِّكَ تِرِ رَبِّ کی طرف سے لَقُدْ يَا بَيْنَهُمْ تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اہا ایک بات اگر پہلے نہ تیہ ہوتی تو جن یہودیوں نے اور جن عیسائیوں نے اور جس دور میں جن لوگوں نے بھی اللہ کی کتاب کی مخالفت کی فیصلہ کر دیا جاتا فیصلہ کرنے کا مطلب سب کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا سب کو صفحستی سے مٹا دیا جاتا اگر ایک بات نہ ہوتی وہ بات کیا ہے کہ یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے یہاں تو جب کوئی آپے سے باہر ہو جاتا ہے تب تھوڑا جھٹکہ لگا دیا جاتا ہے ورنہ اصل تو فیصلہ آخرت میں ہوگا اللہ اکبر وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُمْ مُرِيبْ اور بے شک یہ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں منہو اس قرآن کی طرف سے مریب جو ان کو اور شک میں ڈالنے والا ہے اس کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے یہ بڑے بھاری شک میں پڑے ہوئے ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحَا آخری بات سنو آخری پیغام سنو مَنْ عَمِلَ صَالِحَا جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا خدا پر کوئی احسان نہیں فَلِ النَّفْسِ ہی وہ اپنے لیے کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا وَمَنْ عَسَاءَ اور جو بھی کوئی گناہ کا کام کرے گا فَعَلَئِهَا اس کا بوجھ اسی پر پڑے گا کسی کا کوئی نقصان نہیں نہ خدا کا نقصان نہ اس کے پیمبر کا نقصان نہ کسی امتی کا نقصان وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِلْ لِلْعَبِيدِ اور تیرا رب بندو پر ظلم کرنے والا نہیں وہ تو قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ترازو کے ساتھ تول کر کے برابر فیصلہ کرے گا اللہ اکبر مگر یہ فیصلہ تو قیامت کو ہوگا تو قیامت کب آئے گی جب بھی قیامت کا ذکر ہوتا تھا تو یہ مزاق اڑھانے لگتے تھے اچھا جی کتنے سال رہ گئے کتنے مہینے رہ گئے یہ تو بتاؤ جواب قرآن پاک میں جب بھی پوچھا جائے قیامت کب آئے گی کبھی نہیں کہتا ہے اتنے سال اتنے مہینے فوراں کیا کہتا ہے قیامت کا علم کس کے پاس ہے بولو اللہ کے پاس اُلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّا اُلَيْهِ اسی کی طرف يُرَدُّ لٹایا جاتا علم سا قیامت کا علم اور کہیں کہا اِلَيْهِ كَمُنْتَحَا تیرے رب ہی کے پاس اس کا آخری سرہ ہے آخری سرہ کا مطلب لوگ آپ سے پوچھیں آپ جبرائیل سے پوچھیں اور جبرائیل اللہ سے پوچھے گا تو لاست سرہ کہاں پہنچ گیا بولو نا اللہ کے پاس اور اللہ کیا کہتا ہے قیامت کا بتاؤں گا اَقَادُ اُخْفِيهَا میں اس کو چھپا کر کے رکھوں گا لے تُجزا کُلُّ نَفْسِم تاکہ ہر ایک کو اس کے کیئے کا بدلہ ملیں میں نہیں کسی کو بتاؤں گا اس کی انتہا تیرے رب کے پاس ہے کیوں اس لئے کہ تمہارے پاس اور کون سا علم ہے کہ آپ آگئے قیامت کا علم پوچھنے کے لئے باقی ساری چیزوں کا تمہیں علم ہے کہ قیامت کا علم پوچھنے لگے تمہیں کون سا علم ہے ہر چیز کا علم اللہ کو ہے کیسا علم ہے اللہ کا وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْرُجُ اور نہیں نکلتا ہے مِنْ سَمَرَاتٍ کوئی پھل مِنْ أَكْمَامِهَا اس کے شگوفے میں سے اردو میں ترجمہ کرتا ہے شگوفہ کا مطلب پہلے پھول ہوتا ہے پھول کے بعد وہ کلی سی منتی ہے کلی کے بعد جو دور ہوتا ہے ہم اس کو روڑ کہتے ہیں اس میں سے اب اس کو اپنی زمان میں آپ سمجھ لیں کیا کہتے ہیں نہیں نکلتا ہے کوئی پھل اس کے شگوفے میں سے کب نکلے گا یہاں ایک پیڑ لگے گا اس پیڑ پر کتنے پھل آئیں گے اس پھل میں شگوفے میں سے پھل کب نکلے گا اس پھل میں رس کب ڈالا جائے گا اس رس میں شکر کب ڈالی جائے گی یہ پہلے سے اللہ کے علم ہے تم میں سے کون جانتا ہے اس کو تمہارے پاس علمی کونسا ہے اس سے آگے بڑھ کر کے نہیں حاملہ ہوتی ہے کوئی معنس چیز انسان ہیں جنور ہیں کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جن کے پیٹ میں بچے رہتے ہیں جس کے پیٹ میں بچے رہیں گے قیامت تک کون پیدا ہوگا کب بچہ ہوگا کب پیدا ہوگا کن کن مرہنوں سے گزرے گا پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے نہیں حاملہ ہوتی ہے کوئی معنس وَلَا تَضَعُ اور نہیں بچہ جنتی ہے إِلَّا بِعِلْمِهِ مگر اللہ کے علم کے ساتھ کب حاملہ ہونا ہے کب بچہ جننا ہے کن مرحلوں سے گزرنا ہے سب اللہ جانتا ہے تمہیں کیا معلوم ہے جب تمہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو تم آئے قیامت کا علم پوچھنے کے لئے جی قیامت میں کتنے دن رہ گئے باقی سب کچھ تمہیں معلوم ہو گیا اور سنو جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا سب سے پہلے محشر کے میدان میں وَيَوْمَ يُنَعْدِهِمْ اور جس دن پکارے گا اللہ تعالیٰ ان کو اور اللہ تعالیٰ کیا کہے گا اَيْنَ شُرَاقَائِ وہ کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک پھر ٹھہراتے تھے جن کو تم نے وہ تین سو ساٹھ جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے تھے اور دوسرے جن کو تم خدا کے برابر کرتے تھے وہ کہاں ہیں دکھاؤ مجھے محشر کے میدان میں کون دکھائے گا سارے مشرک کہیں گے ہم تجھے بتا چکے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہے ہم بچا چکے ہیں کیا مطلب جب محشر میں پہنچیں گے سارے مشرک سب سے پہلے ان کا کیا جملہ ہوگا خدا یا تیرے عزت اور جلال کی قسم ہم نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا ہے خدا پوچھ رہا ہے کہاں ہیں شریک کہاں ہم بتا چکے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں کوئی شریک ہیں لیکن جب سارے گواہ پیش ہو گئے اور سب عدالت کے سامنے بے بس ہو گئے اور ماننے پر مجبور ہوئے تو تسلیم کرنا پڑا پھر کہیں گے ہاں اولائی یہ ہیں جن کو ہم تیری خدای میں شریک ٹھہراتے تھے اور اس میں دو قسم کے ایک وہ گمراہ کرنے والے لوگ بھی ہوں گے اور دوسرے وہ بے جان چیزیں بھی اور تیسرے نیک بندے بھی نیک بندے تو کہیں گے انہوں نے ہمیں کبھی نہیں پوجا یہ تو شیطان کے پوجا رہی تھے اور دوسرے کہیں گے ہم کو پتہ ہی نہیں ہم نے کبھی نہیں ان کو کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو اللہ اکبر قالوا آذنناکا وہ کہیں گے ہم تجھے بتا چکے ما منا من شہید ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہے وہ تو گئے کہاں وہ تین سو ساٹھ کیا تین تیس کروڑ گئے کہاں وَظَلَّ عَنْهُم اور گم ہو جائیں گے ان سے مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے سب گھم سب ہوا ہو گئے کوئی نظری نہیں آتا کھو گئے کہاں گے وَظَنُوا مَا لَهُم مِن مَحِیس اور یہاں آ کر ان کو احساس ہوگا اب ہمارے لئے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے وَظَنُوا اور وہ یقین کر جائیں گے مَا لَهُم نہیں ہے ان کے لئے مِن محیس کوئی بھاگنے کی جگہ کوئی بچنے کی جگہ کوئی پناہ لینے کی جگہ سارے گواہ حاضر ہو گئے جن پر سہارا تھا انہوں نے بھی کہہ دیا انہوں نے ہم نے یاد کیا یہ شیطان کے پجاری ہیں اور شیطان نے کیا کہہ دیا وہ میں نے سنا دیا سورہ ابراہیم میں کہاں مجھے مچی خور چلاؤ مجھے نہ گالیاں دو اپنے آپ کو گالیاں دو میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا میں نے تم کو ایک دعوت دی تم دھوڑ پڑے تم نے میری بات کیوں مانی اس منظر کو پیش کر کے انسان کی دنیا کی کیفیت بتاتا ہے اور ہر آدمی سے گویا پوچھتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ کہیں تیرا حال بھی تو یہی نہیں ہے تم دوسروں کو تو سنا رہا ہے اس کا گھر جلا اس کا گھر جلا ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھو کہیں تمہارا حال تو یہی نہیں ہے بقول گلے شاہ کے تم اندر وڑیا مسیطیں وڑیا اوہ اپنے من بچ وڑیا ہی نہیں اندر گھس کے دیکھو تیرا حال بھی کہیں یہی تو نہیں ہے کیا حال ذرا غور سے لا يسعم الانسان نہیں تھکتا ہے انسان من دعا الخیری خیر کی دعا مانگنے سے خیر مطلب اچھی چیزیں کی دعا اور پیسہ آئے اور دولت آئے بڑا عدہ ملے بڑی کوٹی ملے کتنا بھی مل جائے لیکن کبھی تھکتا ہے پھر ملاقات ہو جائے گی ملزد دعا کرنا کیا جی کاروبات میں تھوڑی برکت ہو جائے اور پھر کوئی بھی ملا جناب دعا کرنا کیا کریں نہ وہ کچھ اور مل جائے لا يسعم الانسان نہیں تھکتا ہے انسان من دعا الخیر خیر کے مانگنے سے اور اللہ دیتا رہتا دیتا رہتا سب چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ اور اگر تیچ کرتی ہے اس کو کوئی پریشانی چھوٹی ہے ذرا سی اس کو کوئی پریشانی پھر دیکھو کیا ہوتا ہے فَيَأُوسُن قَنُوت تو وہ بالکل آس توڑ کر کے قنوت مایوس ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے قنوت نا امید ہو جاتا ہے آس توڑ دیتا ہے مطلب جب ساری زندگی مانگتا رہا اور اللہ دیتا رہا اور مانگتے مانگتے کبھی تھکا نہیں تو اب پریشانی آئی تو اس کو سمجھنا چاہیے تھا جو اللہ آج تک عطا کرتا رہا ہے پریشانی ہٹانے والا بھی وہی ہے اور وہ ضرور پریشانی ہٹائے گا لیکن ذرا سی پریشانی آتی ہے تو بندہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے جب اللہ سے مایوس ہوتا ہے پھر غیر اللہ کے در پر ماتھا ٹیکتا ہے یہاں ٹیکتا ہے وہاں ٹیکتا ہے وہاں ٹیکتا ہے پھر جب نہیں کام بنتا پھر کیا کرتا پھر اس کو ٹینشن آتی ہے اور پھر سور حج میں بیان کیا جس کو زیادہ ٹینشن آ رہی ہے کہ اس کا کام جلدی نہیں ہو رہا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِنِ الْسَوَا اس کو چاہیے کہ آسمان میں ایک رسی لٹکائے اور اپنے آپ کو فانسی کا پھندہ لگا کر کے مارے فَلْيَمْذُرْ پھر دیکھے حَلْيُزْهِبَنَّ كَيْدُهُمَا اِغْيِزْ کیا اس کی تدبیر سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا کے نہیں ہوا ٹھنڈا ہو گیا اس کا غصہ آپ کہیں گے جی چھٹکارہ مل گیا چھٹکارہ ملا اصل مسئیبت میں آپ فسا اس سے پہلے کبھی بھی توبہ کر لے اور یہاں یہ لفظ سنے دو لفظ لائے قرآن فَيَعُوْسُن اور جب اس کو پریشانی آتی ہے تو وہ یعوس ہوتا ہے اردو میں اسی کو مایوس کہتے ہیں اور دوسرا لفظ لائے قنوت ہوتا ہے قنوت یہی وہ لفظ ہے جس کو اردو میں ناومید کہتے ہیں اب میں آپ سے ہی پوچھوں سارے اردو جاننے والے ہیں تو مایوس ہونے اور ناومید ہونے میں کیا فرق ہے تو آپ اور مجھے نہیں معلوم لیکن قرآن پر اس پر بھی غور کیا گیا کہ ان میں کیا فرق ہے فرمایا جو راحت سے مایوس ہو جائے وہ یعوس ہے اور جو رحمت سے مایوس ہو جائے وہ قنوت ہے مطلب جو اسباب سے مایوس ہو گیا اب کوئی کام بننے والا نہیں ہے وہ یعوس ہے اور جو اللہ سے مایوس ہو گیا وہ کیا ہے قنوت ہے اللہ اکبر اس سے آگے وہ پریشانی وہ مایوسی جو دل کے اندر ہو اور ظاہری طور پر آدمی کہیں نہیں ٹھیک ہے سارے ہراتھ ٹھیک ہیں یار کیا ہوا آپ کی فرما دکان ڈوب گی کاروبار سارا ڈوب گیا کرزے میں ڈوب گیا آپ کیا ہوا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا حالیت ہے اندر سے مر رہا ہے لیکن لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا اس کو یعوس کہتے ہیں اور وہ ٹینشن جس میں پاگل ہو کر کہے نہیں جی لٹ گیا کچھ نہیں بچا اس کو قنوت کہتے ہیں جب پریشانی آتی ہے پھر یعوس بھی ہوتا ہے قنوت بھی ہوتا ہے پھر کیا ہوا اب لگا دعائیں کرنے لمبی چوڑی دعائیں کر رہا ہے اللہ نے آسانی عطا فرمائی کوئی رحمت عطا فرمائی اب کیا کرتا ہے وَلَيْنَذَقْنَاهُ اور اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو رحمتاً کوئی مہربانی مِنَّا اپنی طرف سے مِنْ بَعْدِ ذَرَّا اس تکلیف کے بعد مَسَتْهُ جو اس کو لگ گئی تھی تو اب کیا کہتا ہے وہ لَيَقُولَ النَّهَادَ عَلِي کہتا ہے واقعے یار یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی ملنی چاہیے مطلب یہ میرا حق ہے پریشان تھا دردر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا کئی نوکری نہیں لگ رہی تھی اب اچانک مل گئی لوگ آئے مبارک بادی دہنے کے لیے انہوں نے کہا ہے ہمارا نرکہ تھا وہ تو ڈبل پی جی تھا ڈبل ایم اے کیا تھا اس نے ایم ایس سی بھی کی اور پتہ نہیں کیا 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 لیکن نہیں لگی بچارے کی نوکری آپ کی لگ گئی ماشاءاللہ آپ کو بڑی بڑی مبارک بادی کہتا ہے ایسے نہیں لگتی ہے میں نے انٹر کوالی فائی کیا ہے یہ میرا حق مجھے ملا ہے مجھ پر کونسا احسان کر دیا خدا نے اللہ اکبر پریشان ہوتا ہے بیماری میں مایوس ہو گیا لیکن اللہ نے اپنے کرم سے صحت اتا فرما دی کہتا ہے کونسا کمال ہوا بھئی لاکھوں روپے خرج کیے نصحت کے لیے ایسے تھوڑی مل گئی یہ ہے وہ ڈینگیں مارنے والا انسان یہ دنیا میں انسان کا حال ہے لَيَقُولَنَّ وَضْرُورَ کہتا ہے ہا دالی یہ میرے لیے وَمَا أَذُنُّ سَعَتَ قَائِمَةً اور اب اور مست ہوتا ہے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی کبھی کیوں کہتا ہے یہ گرم سرط تو چلتا رہتا ہے کبھی پریشانیہ کبھی آسانیہ کبھی پریشانیہ کبھی آسانیہ قیامت قیامت آنے والی ہے نہیں یہ ایسے مولوی ڈراتے رہتے ہیں وَمَا أَذُنُّ سَعَا اور میں نہیں گمان کرتا ہوں قیامت کو قائمتا کہ وہ کبھی قائم ہوگی کہ نے لگا چلو میں مان لیتا ہوں قیامت آئے گی یعنی مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے اللہ کی عدالت لگے گی اور وہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اس نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہوگا تب جنت میں پکا میں جاؤں گا دوسرا کوئی نہیں جائے گا ارے تیرے نام پر کوئی پٹا لکھا ہوا ہے وہاں کہتا ہے دیکھو جب دنیا میں اللہ نے مجھے اپنی رحمتوں سے نوازہ ہے اتنے بڑے بڑے عہدوں پر مجھے فائز کیا حالانکہ میں چور بھی بندباش بھی شرابی بھی سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود مجھے اتنے بڑے عہدوں پر پہنچایا پھر مر کر کے تم کو عہدے مل جائیں اور مجھے نہ ملیں یہ کیسے ہو سکتا ہے واہ بھی مجھے اونچہ عہدہ ملے گا واہ کیا پٹا لکھوا رکھایا وَلَا اِرْرُّجِعْتُمْ اور قَسَمْ بَا خُدَا اِرْرُّجِعْتُمْ اگر میں واپس کیا گیا الٰرَبِّی میرے رب کے پاس یعنی اس کی عدالت میں اِنَّ لِهِ حرمایا بتائیں گے کیا کیا ملے گا تجھے آجا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَسَمْ بَخُدَا ضرور بِزرور ہم بتائیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا بتائیں گے بِمَا عَمِلُوا جو وہ کام کرتے رہے یہ کیا ڈینگیں مارتے تھے سب بتائیں گے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ضرور ان کو چکھائیں گے تو میں ہی جاؤں گا پھر پتا چلے گا کون پہنچا جنت میں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ آرَبَ وَنَعَابِ جَانِبِهِ ان آیتوں کو میں نے کہا تھا جب بھی ہم پڑھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہمارا حال یہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب ہم انعام کرتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ انسان پر اللہ اکبر کیا کیا انعام ہوا مثلا یہی آپ کو مجھے توفیق ہو گئی ہم گڑریے قسم کے لوگ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹی بات ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کیا یہ چھوٹی بات ہے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا اے گنگارکھیاں کتھے جالڑیاں یہ کوئی چھوٹی بات ہے اس پر ہم اللہ کا شکر کرنے کے وجہے ڈینگیں ماریں وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان کے علی الانسان ہی انسان پر آراضہ مو موڑ لیتا ہے وَنَعَابِ جَانِبِهِ اور کروٹ بدل ہی دیتا ہے مو موڑا کروٹ بدل دی ایک مرتبہ بھی الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوئی توفیق نہیں آر ڈھیک ہے یار ایسا چلتا رہتا ہے دنیا میں کوئی بڑی بات نہیں ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف فَذُو دُعَائِنْ عَرِيزِ ہو جاتا ہے وہ چوڑی دعاؤں والا دعا لمبی ہوتی ہے چوڑی تو نہیں ہوتی لیکن جب چوڑی اتنی ہے تو لمبی کتنی ہوگی مطلب پھر اس کی دعاؤں کی کوئی انتہا نہیں پھر ہر جگہ دعائیں مسجد میں دعائیں درگاؤں میں دعائیں کہاں کہاں دعائیں نہیں جی وہاں دعا کراؤ جی وہاں دعا کراؤ وہاں دعا کراؤ اور ایک روایت ہے علماء اکرام بتائیں گے مجھے اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ آدمی جو ہمیں وقت اللہ سے دعا کرتا تھا اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اے مالک یہ فنا بندہ ہے جو بڑی دعائیں کرتا تھا پہلے بھی آج اس کو ایک تکلیف پہنچی ہے یہ اس ضرورت کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہے اور اگر کوئی ہم جیسا ایسا چلا جائیں کہ یوں تو دعا کی توفیق نہیں اور سر میں درد ہو تو ربا 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 بہت دعائیں بھئی وہاں دعا کراؤ وہاں دعا کراؤ وہاں دعا کراؤ اگر ایسا آدمی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدایہ کوئی آواز ہے مگر اچنبی سی ہے آج تک تو کبھی سنی نہیں پتہ نہیں کون آدمی ہے کیا مانگ رہا ہے آئے آئے وَإِذَا مَسَّهُ الْشَرُّ اور جب چھوٹی ہے اس کو تکلیف فَذُو دُعَائِنْ عَرِيزْ ہو جاتا ہے وہ چوڑی دعاوں والا قُلْ اَرَائِتُمْ آپ فرما دیجئے آخری باتیں ہیں اَرَائِتُمْ کیا تم نے غور کیا اِنْ قَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس صورت کا مضمون کیا ہے قرآن کی صداقت اور میں نے کہا تھا ہر رکو میں قرآن کا تذکرہ ایک بار نہیں کئی کئی بار آ رہا ہے دیکھ لو آخری موقع پر فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتائیے دو پہلو رکھو تم کہتے ہو یہ قرآن سچا نہیں ہے ہم کہتے ہیں سچا ہے یہ بات بھی ممکن ہے جو تم کہہ رہے ہو مگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو یہ ممکن ہی مان لو نہ مانا مر کے تو اللہ کے پاس جاؤ گے کیا جواب دو گے وہاں اللہ اکبر قل ارائیتم آپ فرما دیجئے ارائیتم کیا تم نے سوچا انکان من اندلہ اگر ہوا یہ قرآن اللہ کی طرف سے اگر تمہارے کہنے کے مطبع وَكَفَرْتُمْ بِهِ اور تم نے اس کے ساتھ کفر کیا اس کو نہیں مانا پھر یہ تو بتاؤ مَنْ اَذَلُو پھر اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا مِمَّنْ جو دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے دور کی زد میں پڑا ہوا ہے دور کی مخالفت میں دل کہتا ہے قرآن سچا ہے مانتا نہیں کیوں نہیں مانتا کہتے ہیں مانوں گا تو بھر سب چیزوں سے سرنڈر کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا بھئی مسلوکی کتاب سچی ہے نہیں یہ نہیں ماننا مجھے یہ تو دور کی زد میں پڑا ہوا ہے اور آخری دو آیتیں رہ گئی اور بڑی زبردست آیتیں سنوریہم آیاتنا فی الافاقی وفی انفسیہم حتی یتبین لہم انہو الحق اس آیت کے لئے میں نے سوچا تھا کم سے کم دس پندرہ منٹ مگر بچا نہیں سنوریہم ضرور بھی ضرور ہم دکھائیں گے انقریب دکھائیں گے ہم ان کو آیاتنا اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں گے کچھ کرشمیں دکھائیں گے کچھ موجزیں دکھائیں گے فی الافاقی زمین کے کناروں میں بھی دکھائیں گے وفی انفسیہم اور ان کے اندر بھی دکھائیں گے کیا دکھائیں گے ایسی نشانیاں حتی یتبین یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جائے گی انہو الحق کہ یہی قرآن سچا ہے کیا باتیں دکھائیں گے یہ میں کہنا چاہتا تھا وہ پیشنگوئیاں جو قرآن پاک نے کہیں کہ ایسا ہوگا مثلا قرآن نے کہا اللہ کی حبیب نے فرمایا کہ سورج مغرب سے نکلے گا تو جب نکلے گا تو تب پتا چلے گا نہیں تو نکل گیا قرآن نے کہا ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا اور اللہ کی حبیب نے فرمایا کہ جس دن جانور نکلے گا اسی دن سورج نکلے گا جو ان میں سے پہلا نکلے گا اس طرح فوراں نکل جائے گا جب یہ نکلے گا تو لوگوں کو کیسا لگے گا یہ تو ہو گیا سارا کچھ جو بیان کیا گیا تھا ہم کچھ ایسی نشانیاں دکھائیں گے اس دور میں کیا دکھایا گیا تھا جو کچھ کہا جا رہا تھا دوسرے دن وہ ویسا ہی پورا ہو رہا تھا جو کچھ کہا جا رہا تھا دوسرے دن اسی طرح پورا ہوتا جا رہا تھا اللہ اکبر غزوہِ بدر میں آج کل تو یوں ہی جنگ ہوتی ہے اس وقت میں جنگ بھی ترتیب سے ہوتی تھی صفے لگیں ادھر سے ڈھول بج گیا بگل بجا ادھر سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں حضور کہیں جواب کیوں نہیں دیا جا رہا ہے دوڑ کر کے گئے آپ اس چھپر کے اندر دعا کر رہے ہیں ایسا دعا میں غرق ہیں اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق کو ترسا گیا فرمایا آپ نے بہت دعا کر لی ہے اب چلیے آپ زرہ پہنے ہوئے تھے باہر نکلے تو کیا کہہ رہے تھے آپ آپ کی زبان بخاری کی حدیث آپ کی زبان پر تھا قرآن کی آیت تھی سیہزم الجمع ویولون الدور بل ساعت موعدہم و ساعت ادھا و امر ارے یہ کیا ہیں مکہ والے یہ نہیں ہاریں گے ساری دنیا کی پارٹی ہیں قرآن کے سامنے ہاریں گی اور یقینی طور پر ہاری ہوئی ہیں آج بھی قرآن رہا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے آپ نے پیشنگوئی کی پارٹیاں ہاریں کی نہیں ہاریں اور آپ کے مقابلے میں کیسر اور کس رات ہیں کوئی سوچ سکتا تھا یہ بھی ہار جائیں گے مگر ہارے ایران کا بڑا کمانڈر گرفتار ہوا ہرمزان حضرت عمر نے اس سے پوچھا اس نے ایمان قبول کیا اس سے پوچھا کہ مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم ان پر حملہ کرتے رومیوں پر اگر اس پر کرو گے تو یہ بازو کٹیں گے سر کاٹو تب بات بنے گی پوچھا سر کیا ہے کہا سر ہے کس رہ اس کا وہ جو بادشاہ وہ ڈریکٹ اس پر حملہ کرو انہیں کہا ڈریکٹ اس پر حملہ کریں تو آپ نے حضرت نومان ابن مقرن ان کو گوونڈر بنایا چند صحابہ دیئے فرمایا جو کس طرح پر حملہ کرنا ہے اس کو دو خدا کے دین کی دعوت جب وہاں پہنچے اس کا کمانڈر آیا چالیس ہزار لوگوں کو لے کر اس نے کہا بھئی ایک بندہ نکلے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں مغیرہ ابن شعبہ نکلے میدان میں کہا بول کیا بات کرنا چاہتا ہے اس نے کہا مان تم تم کیا بلا ہو انسانی کا مان تم کیا بلا ہو انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کیا بلا ہیں ہم وہ غربت زدہ لوگ تھے جو چمڑے چباتے تھے ہم وہ غربت زدہ لوگ تھے جو خجور کی گھٹنیاں کھاتے تھے ہم وہ لوگ تھے جن کو کوئی غلام نہیں بناتا تھا کوئی بکریہ چلانے کے لیے آجڑی نہیں رکھتا تھا پھر کیا ہوا کہا ہم پتھروں کو پوچھتے تھے درختوں کو پوچھتے تھے کیا کیا کرتے تھے اللہ نے ایک نبی بھیجا ہم کو سمجھ آگئی انہوں نے کہا یہ دین لے کر کے جاؤ لوگوں کو پہنچاؤ عزت کا راستہ اپنانا ہے کہ زلت کا راستہ اللہ اکبر کیا آپ بات کہیں اور پھر اللہ نے کامیابی عطا فرما دی سنوریہم ہم دکھائیں گے لیکن وقت پورا ہوا میں ایک اور بات کہنا چاہتا تھا قیامت سے پہلے کچھ انکشافات ہوں گے لوگوں کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ قرآن نے کیا بیان کیا یہ وہ سائنسی انکشافات ہوں گے اس کے لیے چاہیے تھا اس طرح کے لوگ ہی میدان میں آتے جو کسی نہ کسی درجے میں اگر قرآن کا ان کے پاس کوئی علم ہے مگر وہ سائنس کا علم نہیں رکھتے ہیں ایک بھاری طبقہ ہے جس کے پاس سائنس کا علم ہے مگر ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ بڑے اخلاص سے بچارے اٹھتے ہیں مگر ٹھوکریں کھاتے ہیں اور جتنے بھی اس میدان میں آئے اکثر نے ٹھوکر ہی کھائی شاید ہی کوئی بچا ہو اس میں ضرورت تھی کچھ ایسے جوان میدان میں آتے جن کے پاس وہ علم بھی ہوتا پھر بڑی محنت سے قرآن پاک کا علم حاصل کرتے پھر وہ بتاتے کہ دنیا کا ایک ایک دن جو آگے بڑھ رہا ہے وہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے وہ قرآن کی سچائی کو پیش کر رہا ہے اور دنیا دنج رہ جاتی ہے یہ کیا بات کہی مثلا ایک موٹی بات بتاتا ہوں قرآن نے انسان کی پیدائش کو بیان کیا فرمایا تم مٹی تھے ہم نے تم کو نطفہ بنایا مختلف دور سے گزارا مٹی سے خون بن گیا خون سے نطفہ بن گیا اور نطفہ سے کیا بنا ایک دیوار کے ساتھ چپکنے والی بوٹی بن گئی اور بوٹی پر کیا ہوا دھاگوں کی طرح ہڈیاں آ گئیں اور ہڈیاں میں کیا بن گیا پھر فرمایا بڑی بڑی ہڈیاں بنی دنیا کے جتنے ماہر ہیں انسان کی اپنی جسمانی کیفیت پر وہ جب بھی سائد کو بڑھتے ہیں بے ساختہ ان کا سرزمین پر جھک جاتا ہے لیکن اس کو کھولنے کے لیے ویسے بندے چاہیے اللہ پیدا کرے گا ظاہر ہے جب اللہ نے کہا کہ ہو گیا ایسا تو ہو کر کے رہے گا مگر دونوں چیزوں کا ماہر ورنہ اکثر لوگ جو ادھر گئے ٹھوکر ہی کھاتے رہے سنوریہم ضرور ہم دکھائیں گے ہم ان کو آیاتینا اپنی نشانیاں فی الافاقی پورے عالم میں وفی انفسیہم اور ان کی ذات میں دکھائیں گے حتی یہ تبینا یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے انہو الحق کہ یہ قرآن ہی سچا ہے اولم یکفی بربک کیا کافی نہیں بربک تیرے رب کے لیے تیرا رب کافی نہیں انہو علا کل شہیئن شہید کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے مطلب قیامت تک جو کچھ ہوگا اللہ تو اس پر گواہ ہے نا جب اللہ نے بیان کیا تو اس کے خلاف کیسے ہو جائے گا جب اللہ کے حبیب نے اللہ کے بتانے پر بتایا دجال نکلے گا اس کا مطلب نکلے گا حضرت مہدی آئیں گے اس کا مطلب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کا مطلب اتریں گے اللہ گواہ ہے اللہ آخری بات سنو اور سنو کان کھول کر سنو اللہ خبردار انہم فی مریت بے شک یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کس بارے میں مِن لِقَائِ رَبِّهِم اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں خیال ہی نہیں کہ رب سے ملاقات ہوگی اللہ سنو یہ شک میں پڑے رہے ہیں انہم بکل شیئی محیط وہ تو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے یہ اس کے قبضے سے باہر بھاگ نہیں سکتے صدق اللہ مولانا العظیم